ہیدراباد کے پولیس کمیشنر کیس رینیواز ریڈی نے کوٹھے گھروں سے رشوت وصول کرنے پر تین پولیس کانسٹیبلوں کو مواطل کر دیا اور ایک ہوم گارڈ کو ملازمت سے برقاس کر دیا ان کے نظم و ضبط کی شکایت موصول ہونے کے بعد کمیشنر آف پولیس نے تین پولیس کانسٹیبلوں کو مواطل کرنے اور ہوم گارڈ راجو کو ملازمت سے برقاس کرنے کے احکامات جاری کیے ملک بر میں پاسپورٹ سرویس پانچ دن کے لیے بند رہے گی مہکمہ پاسپورٹ نے ایک ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے یہ اطلاع دی مہکمہ نے کہا کہ پاسپورٹ سیوہ پورٹل ٹیکنیکی دیکھ بھال کی وجہ سے 29 اگسٹ کی رات 8 بجے سے 2 سپٹیمبر کی صبح 6 بجے کت یہ سرویس بند رہے گی یعنی اب نیا پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو پانچ دن کا انتظار کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے پہلے ہی نئے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا ہے اور آپ کو اس کے لیے 30 اگسٹ سے 2 سپٹیمبر کے درمیان کی تاریخ مل گئی ہے تو وہ بھی منصوب کر دی جائے گی اور بڑھا دی جائے گی اہج سپیڈ نیوز میں آپ سبھی کا استقبال ہے آئے دالتے ہیں کچھ اہم خبروں پر ایک نظر ساؤت سینٹرل ریلوے نے آنے والے دسیرہ دیوالی اور دیگر تیوہاروں کے پیش نظر مختلف مقامات کے درمیان 48 خصوصی ٹرینیں چلانے کا اعلان کیا ساؤت سینٹرل ریلوے نے ایک پریس ریلیس میں کہا کہ یہ خصوصی ٹرینیں فرسٹ اے سی کم ٹو اے سی ٹو اے سی ٹو اے سی ٹری اے سی سلیپر کلاس اور جنرل سیکنڈ کلاس کوچس پر مشتمل ہیں اے حج سپیڈ نیوز میں آپ سبھی کا استقبال ہے آئے دالتے ہیں کچھ اہم خبروں پر ایک نظر تیلنگانہ راشتر رائیتو سنگم کے کارکنوں نے بودھ کے روز یہاں کلیکٹریٹ میں دو لاکھ روپے کے فصلی خرض کے غیر مشروط مافی کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا سنگم کے لیڈروں چودری ناریندر کمار اور اہم وشوانات نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے اسمڈی انتخابات کے دورا اعلان کیا تھا کہ تمام کسانوں کے دو لاکھ روپے تک کے فصلی خرض ماف کر دیے جائیں گے لیکن اقتدار میں آنے کے بعد اس کے نفاظ میں کئی پابندیاں لگائی گئی اے حج سپیڈ نیوز میں آپ سبھی کا استقبال ہے آئے دالتے ہیں کچھ اہم خبروں پر ایک نظر ریوینیو اور ایرگیشن کے عدداروں نے بودھ کو دوسری دن بھی زلہ رنگا ریڈی کے شنکر پلی منڈل کے چنوارہ گاؤں میں واقعہ بلکپو نالے کا سروے کیا ایرگیشن کے چھے ارکان کی ایک ٹیم جس میں ریوینیو انسپیکٹر اور منڈل سروائر شامل تھے میپ اور ریفرنشیل گلوبل پوزیشن سسٹم مشینوں کے ساتھ سروے کیا انہوں نے چنوارہ گاؤں میں تاجر پردیپ ریڈی کے فارم ہاؤس کے قریب کے علاقے کا بھی سروے کیا اے حج سپیڈ نیوز میں آپ سبھی کا استقبال ہے آئے دالتے ہیں کچھ اہم خبروں پر ایک نظر سرسلہ پولیس نے بودھ کے روز دیسی ساکتہ وپن بنانے والے سمیت چار افراد کو گرفتار کیا پولیس سپریڈن اکھل مہاجن نے کہا کہ دیسی ساکتہ ہتھیاروں کی تیاری کے بارے میں قابل اعتماد معلومات کی بنیاد پر گھمبی راؤ پیٹ پولیس نے بودھ کے روز شنکر نامی ملزم کے گھر پر چھاپا مارا اور ہتھیاروں کی تیاری میں استعمال ہونے والے مواد کو برامت کیا اہج سپیڈ نیوز میں آپ سبھی کا استقبال ہے آئے دالتے ہیں کچھ اہم خبروں پر ایک نظر ہیڈرباد ڈیزاسٹر ریسپونس اینڈ ایسسٹ پریڈکشن ایجنسی ہائیڈرا کمیشنر اے وی رنگانات نے بودھ کی شام مشیر آباد حلقے کا اچانک دورہ کیا تک کہ تجاویزات کی شکایت کا جائزہ لیا جا سکے ہائیڈرا کمیشنر نے عدداروں کے ساتھ مخامی لوگوں کی شکایت کا موینہ کیا کہ رام نگر چورستے میں مانیمہ گلی میں نہر پر غیر خانونی تعمیرات کی گئی ہے اہج سپیڈ نیوز میں آپ سبھی کا استقبال ہے آئے دالتے ہیں کچھ اہم خبروں پر ایک نظر سائیبر آباد پولیس نے بودھ کے روز دو افراد کو گرفتار کیا جنہوں نے ریال سٹیٹ میں سرمایہ کاری کے بہانے لوگوں سے کئی کروڑ روپے کی دھوکہ دہی کی گرفتار جہ چندر شیکھر اور جولا پلیس سنیتہ نے مادھاپور میں آئیما کون ڈیولپرز نامی کمپنی شروع کی اور لوگوں سے سرمایہ کاری کے لیے بھاری رقم اکھٹی کی دونوں نے مقتصر مدت میں زیادہ منافع کا وعدہ کیا اور بعد میں متاظرین کو دھوکہ دیا سرمایہ کاروں کو یقین دلانے کے لیے انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس شولہ گاؤں میں تین تیس کنٹا زمین ہے اور انہوں نے سرمایہ کاروں کے ساتھ ایک ایم او یو بھی کیا اے ہچ سپیڈ نیوز میں آپ سبھی کا استقبال ہے آئے دالتے ہیں کچھ اہم خبروں پر ایک نظر تلینگنا سائبر سیکیریٹی بیوروں نے ایک سو پچھتر کڑوڑ روپے کے دھوکہ دہی کے ماملے میں سٹیٹ بینک آف انڈیا کے مینجر سمیت دو اور لوگوں کو گرفتار کیا پولیس نے کہا کہ شمشیر گنچ برانچ کے ایس بی آئی اہلکان نے دھوکے بازوں کے ساتھ ملی بھگت کی کرنٹ بینک آکاؤنٹ کھولنے میں سہولت فرہام کی اور کمیشن کے بدلے فرنس نکالنے میں مدد کی اے ہچ سپیڈ نیوز میں آپ سبھی کا استقبال ہے آئے دالتے ہیں کچھ اہم خبروں پر ایک نظر اے ہچ سپیڈ نیوز میں آپ سبھی کا استقبال ہے آئے دالتے ہیں کچھ اہم خبروں پر ایک نظر اتر پردیش کی کیونہ نے منگل کو نئی سوشل میڈیا پولیسی کو منظوری دے دی ہے اس نئی پولیسی کا مقصد فیس بک ایکس انسٹرگرام اور یوٹیوب سمیت تمام پلیٹ فارمز پر مواد کو ریگولیٹ کرنا ہے یہ پولیسی قابل اعتراض سوشل میڈیا مواد سے نپڑنے کے لیے رہنما اصول متعرف کراتی ہے اور خانونی کاروائی بھی کرتی ہے نئی پولیسی کے تحت ملک مخالف مواد پوسٹ کرنا ایک سنگین جرم ہے جس کے سنگین نتائج برامد ہوتے ہیں جس کی سزا تین سال کی قید سے لے کر عمر قید تک ہے اے ہج سپیڈ نیوز میں آپ سبھی کا استقبال ہے آئے دالتے ہیں کچھ اہم خبروں پر ایک نظر آر ایس اے سربراہ موہن بھگوت کی سیکیوریٹی وزیر آزم نرین موڈی اور وزیر داخلہ امیچہ کی طرز پر کی گئی ہے پہلے بھگوت کو زیڈ پلس سیکیوریٹی تھی لیکن آئی بی کے الٹ کا حوالہ دیتے ہوئے اسے ایڈواز سیکیوریٹی لائسنز اے ایس ایل کر دیا گیا ہے اے ہج سپیڈ نیوز میں آپ سبھی کا استقبال ہے آئے دالتے ہیں کچھ اہم خبروں پر ایک نظر آسٹریلیا اگلے سال سے غیر ملکی طلبہ کی تیداد میں کمی کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں حکومت نے منگل کو بتایا کہ امیگریشن کے معاملے پر سیاسی تناؤں کی وجہ سے اربو ڈالر کی اس زنائد کو محدود کرنا پڑ رہا ہے بھارت اور پاکستان کے لاکھوں سٹوڈنٹس اس ملک میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں وزیر تعلیم نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ یونیورسیٹیوں عالی تعلیم اور پیشہ وارانہ تربیت کے اداروں میں سال دوہزار پچیس میں نئے بین القومی طلبہ کی تیداد دو لاکھ ستر ہزار تک محدود کر دی جائے گی انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال کچھ یونیورسیٹیوں میں طلبہ کی تیداد آنے والے سال کے مقابلے میں زیادہ ہے اے ہج سپیڈ نیوز میں آپ سبھی کا استقبال ہے آئے دالتے ہیں کچھ اہم خبروں پر ایک نظر پنجاب کے امرت سر کے بین القومی ہوای اڈے پر ڈرون کی سرگرمیاں دیکھے جانے کے بعد پروازوں کو تین گھنڈے کے لیے منصوب کر دیا گیا تحقیقات کے بعد ہی پروازیں معمول پر آ سکی یہ پورا واقعہ پیر کی دیر براد گئے پیش آیا جس کے بعد منگل کو بھی سیکیوریٹی ایجنسیوں نے یہاں چھانبین کی ہوای اڈے کے ذریعے محسون ہونے والے معلومات کے مطابق پیر کی رات یہاں مختصر وقفوں سے تین ڈرون سرگرمیاں دیکھی گئی اے ہج سپیڈ نیوز میں آپ سبھی کا استقبال ہے آئے دالتے ہیں کچھ اہم خبروں پر ایک نظر راہل گاندی نے 28 اگز کو ڈی ٹی سی ڈلی ٹرانسپورٹ کورپریشن کی بس میں سفر کیا اور ڈرائیور و کنڈیکٹر سے ان کے مسائل پر کھل کر گفتکو کی بس میں اس سفر کے دوران انہوں نے مارشل سے بھی باتچیت کی اور کچھ ایسے ایشیوز کے بارے میں جان کری لی جس کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے راہل گاندی جنوبی ڈلی کے سروجنی نگر بس ٹپو کے قریب جمع لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بھی بس ٹرائیورز اور مارشلوں سے باتچیت کی جس کی تصاویر انہوں نے اپنے واتسپ چینل پر شیئر کی ہے